گازیباد کے بشیس عدالت کے جج ارون شریف واسطوں نے ایک عبود پور فیصلہ دیا ہے تیرے ہتیاکاند میں کوٹ نے دوشیوں کو ان کے گناہ کی سزا دیئے سزائے موت ان چار شاطر انسانوں نے کھونی کھیل کھیلا تھا آخر کار انہیں اپنی کرنی کی سزا مل ہی گئی گازیباد کی جلہ عدالت نے یارے سال پہلے ہوئے تیہرے ہتیاکاند میں چار لوگوں کو فانسی کی سزا تنائی ہے اپنے ساتھ کے ساتھ مل کر دس فروری دوزار چار میں راتری میں انہوں لوگوں کو گردن الگ کر کے کاٹ دیتے ہیں ان کی گردن جو ہیں نالے میں پھیک دیتے ہیں ان کا سب کو کوڑے میں ڈال دیتے ہیں اس عدالت نے اس میں چاروں ملجمانوں کو فانسی کی سزا دی گئی ہے اور ان پہ ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ دیا گیا اس ہتیاکاند کو گیارہ فروری دوہزار چار کی رات سائیو آباد تھانا علاقے میں انجام دیا گیا تھا جب دو پوروشوں اور ایک ادھیر مہیلا کے سرکٹے شو شالیمار گارڈن ایکسٹینشن میں پھولے کے دھیر پر الگ 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 کپڑوں میں لپٹے ملے تھے جن کے سر نالے میں پڑے تھے پھولس نے ماملے میں چھانبین کی شوو کی پہچان ہوئی تو خبر لگی یہ شو ہری کیشو اور ان کی ماں کالیا دیوی کے تھے اور پھر ماملے کی جانچ شروع ہوئی تو یہ بات سامنے آئی تینوں کا قتل ان کے ہی رشتیداروں پون اور ونود نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر کیا تھا ہتیا کی واردات کو بلیٹ پر قبضہ جمانے کے لیے انجام دیا گیا انہوں نے اپنے گناہ کو چھبانے کی بھر سکت کوشش کی لیکن کانون کے لمبے ہاتھ آخرکار ان کے گرمہ تک پہنچ ہی گئے سب ہی کو پولیس نے گرفتار کیا 11 سالوں تک عدالت میں بحث چلی اور پھر اب وشیش عدالت کے جج عرونس چندر شریف عطب نے اس معاملے میں سجا سنائی سجا ہے سجائے موت اب سے قریب 11 سال پہلے سال 2004 میں ساہم آباد علاقے میں ہوئے تیرے ہرتیا کانڈ میں گازے بات کوٹ نے چار لوگوں کو دوشی قرار دیا ہے کوٹ نے ان دوشیوں کو فانسی کی سوزا سنائی ہے اس تیرے ہرتیا کانڈ میں دو سگے بیٹوں اور اس کی ماں کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی تھی کوٹ نے اسے ریرسٹ آف دہ ریئر مانا ہے بدیو زمہ غازی آباد سمہ چار پلس